السلام علیکم to all of my viewers and welcome back to my channel application of electrostatic دوسری دوسری application دیکھتے ہیں inject printer تو اس کو start کرنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ last پہ میں inject printer کے جو notes وہ بھی ساتھ ویڈیو کے ساتھ یہ attach کر دوں گا تاکہ اگر آپ نے یاد کرنا ہو تو آپ screenshot لے کے وہ یاد کر لیں تو inject printer کو start کرتے ہیں inject printer ایک ایسا printer ہے جو کہ spray کرتا ہے stream of ink مطلب کہ ink droplet کی دھار وہ spray کرتا ہے مطلب ink droplet کی دھار نکالتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ droplet یہ continuous stream ہے on paper paper پہ تاکہ جو document بنانا ہے وہ بنے تو یہ ایسے کام کرتا ہے پھر یہ اپنے اس operation میں electric charge کو بھی استعمال کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ application ہے electrostatic کی اب principle یہ سب کرتا ہے مطلب principle یعنی یہ کرتا کیا ہے basic electrostatic مطلب کیا کرتا کیا ہے تو یہ charge particle جو ہوتا ہے مطلب یہ جو particle ہے ان کو پہلے charge کیا جاتے ہیں پھر یہ جو charge particle ہے یہ اس deflection plate سے deflect ہوتے ہیں اور جیسے یہ deflect ہوتے ہیں تو یہ گٹر میں چلے جاتے ہیں اگر deflect نہیں ہوتے تو image form کر دیتے ہیں تو کیا کیا رہا ہے charge particle deflect and as the passes through the uniform electric field between two oppositely charge charge parallel plate یعنی کہ یہ جو ہے charge particle یہ deflect ہو جاتے ہیں جیسے یہ ان دو پلیٹس کے درمیان میں آتا ہے یہ دو پلیٹ deflection plate کے طور پر کام کرتے ہیں جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا اگر چل کے کہ کیسے تو construction ہے سب سے پہلے اس میں ہوتا ہے print head the main چیز ہے print head جس پہ ایک nozzle ہے اور جس کے ساتھ ایک ink کا supply ہے ٹھیک ہے ink pump کہہ دویا ہے ink supply ink pump کہہ دیتے ہیں ایک nozzle ہے ساتھ اور ink pump ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اس میں two electrical components ہیں charging electrodes پھر deflection plates ہیں اور اس کے بعد یہ گٹر ہے جہاں پہ جو نہیں ہمیں انک ڈروپ لٹ چاہیے وہ وہاں گٹر میں چلے جاتے ہیں تو اب یہ سب ہوتا کیسے سب سے پہلے انک کی supply ہے وہ انک سپلائی کو جو pump ہے وہ print head میں پہنچ جاتا ہے اور print head میں جیسے ہی pump انک کو پہنچا دیتا ہے تو نوزل وہاں سے ایک نکالتی ہے ڈروپ نوزل بسیکلی نکالتی ہے سٹریم آف انک جو کہ بریک ہو جاتے ہیں ڈروپ لٹ میں ڈروپ لٹ میں آ جاتے ہیں یہ بسیکلی ورکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے ڈروپ لٹ میں آ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب چلو مان لو کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے سب چارج کو خود کو جتنے بھی ڈروپلڈ ان کو چارج کر رہ دیتے ہیں یہ چارج کرتے ہی نہیں ہیں یہ یہ کچھ کچھ کو چارج کرتے ہیں ہے تریح ہے تو یہ ڈروپ لٹ کے taka اینڈر یا سب کو چارج کر دیں آئیے کسی کو نہ چارج کریں تو کیا ہوگا یہاں کچھ کچھ کو کردیں تو کیا ہوگا اگر ہم سب کو چارج کر دیں تو یہ جوی ہے الزجوں جیسے ہی ہن آج ہوگا نا یہاں سے کمپیوٹر ہے چارج یہ جو ہے نا چارجنگ کنٹرول ہے یہاں سے کمپیوٹر سے آن تو یہاں الیکٹروڈ آن ہوگے اب جتنے بھی ڈوپلٹ جائیں گے ان کے اوپر کیا ہوگا نیگٹیو چارج یہ سب کو نیگٹیو چارج دے گا اب یہ ڈیفلیکشن پلیٹ ہے جہاں نیگٹیو ہے پوزیٹیو ہے اگر ہم اب آل والے کو دیکھیں تو سارے جتنے بھی ہیں ڈوپلٹ سارے چارج ہوں گے اور سارے اس کے اندر سے گزرتے گزرتے یہ سارے نیگٹیو ہے نیگٹیو نیگٹیو کو کیا کرے گا ریپل اور نیگٹیو پوزیٹیو کو اٹریکٹ یعنی کہ یہ اس طرف کو موڑ جائیں گے مضالب پیپر پہ کوئی بھی ڈوپلٹ نہیں جائے گا ٹھیک ہے نیگٹیو نیگٹیو کو کیا کرتے ہیں ریپل دور پیچتا ہے اور پوزیٹیو نیگٹیو کو کیا کرتا ہے کھینچتا ہے پاس لے گیتا ہے تو یہ یہ ڈروپلٹ یہاں سے دور ہو جائیں گے اور پوزیٹیو کے قریب تو یہ ایسے بینڈ ہو کے گھٹر میں چل جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ والا ہو گیا تو اس طرح سارے گھٹر میں چلے گے اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کو چارج نہیں کرتے ٹھیک ہے کسی کو چارج نہیں کیا تو کیا ہوا کہ یہ جا رہے ہیں ڈروپلٹس یہ آف کر دیا یہاں سے کمپیوٹر سے کمانڈ دی آف چارجنگ الیکٹراد آف ہو گئی آف 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 اور ڈیفلیکشن پلیٹ میں سے ویسے ہی گزر گئے کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑا اس کے اوپر کوئی نیوٹرل تھے نہ پوزیٹیو کا کوئی فیکٹ ہے نہ کوئی نیکیٹیو کا تو بس یہ سیمپل جا رہے ہیں لگتے جا رہے ہیں لگتے جا رہے ہیں اور پرنٹنگ ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا یہ کہ اگر کچھ کچھ چارج ملدہ پارٹیکلز کو کیا جائے چارج کیا جائے کچھ پارٹیکلز کو اور ڈروپلیٹس کو ٹھیک ہے تو معلوم ہے میں نے یہ چارڈ ڈروپلیٹس کر دیئے ٹھیک ہے ملدہ ایک دو تین چار یہ والے چارڈ کر دیئے اب ان کے درمیان میں سادے ملدہ سیمپل ڈروپلیٹس میں ہیں جو چارڈ نہیں ہیں تو کیا ہوگا کہ جیسے ہی ہیں یہ ڈروپلیٹس جو ہیں یہ ادھر چلے جائیں گے جو چارج والے ہیں اور جو سیمپل والے ہیں وہ ادھر آتے جائیں گے یعنی کہ اگر ہم نے مطلب اس کا سسٹم یہ ہے کہ اگر آپ نے پرنٹ کیا ہے وی آگے سپیس ہے تو جو سپیس والا سپیس خالی اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ والا جو ڈروپلیٹس ہے وہ گٹر میں چلا گیا وہ چارج تھا اور وہ ہی گٹر میں چلا گیا تو وہ سپیس خالی رہ گیا پھر اس کے بعد آگے سے وی آگے مطلب اسی طرح چلتا رہے گا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہی تھا بس کہ یہ کیسے گام کرتا ہے اور کیا سین ہے مطلب سین یہ ہے کہ سمپل ایک انک نکلتی ہے چارج کر لیتے ہیں چارج سے وہ اگر نہیں چاہیے ہوتی تو اس کو ڈیفلیکٹ کر دیتے ہیں اور نہیں جب ہمیں ڈروپلیٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے تب ہی ہم یہ چارجنگ الیکٹر آن کرتے ہیں جیسے ہی آن کرتے ہیں وہ چارج جاتے ہیں گٹر میں اگر ہمیں سارے چاہیے ہوتے ہیں سارے ڈروپلیٹس ادھر کہ وہ آئے تو ہم اس کو آف کر دیتے ہیں وہ سمپل آئی جاتے ہیں اگر ہم کچھ کمپلیکس رائٹنگ کر رہے ہیں جس میں بہت زیادہ سپیس ہے لائن چھوڑ چھوڑ گئے تو اس میں کیا جاتا ہے کہ بار بار آف آن یعنی کچھ چارج کچھ ڈروپلیٹ نیگیٹیو چارج ہوئی ہوتے ہیں اور باقی کچھ سمپل اور پھر وہ اسی طرح کچھ جو گٹر میں جائے جاتے ہیں اور کچھ وہ پیپر پہ تو اس طرح جو ہمارا پیپر ہوتا ہے وہ پرنٹ ہو جاتا ہے تو سمپل یار اس میں کوئی سمجھنے والی بات ہی نہیں تھی میں نے تو اس لئے اس کی ویڈیو بنائی کیونکہ میں ایک ٹاپک ویس چل رہا تھا تو میں نے کہا یہ بھی ویڈیو بنائی دی رہا ہے تو اس کے اگر نوٹس کی بات کی جائے تو وہ یہ تو یہ آگے نوٹس انٹیکٹ پرنٹر کے یہ کہاں سے یہ اور یہ تو آپ سکرین شورٹ لے سکتے ہیں یہ آگیس کی سکیمیٹک ڈائیگرام ٹھیک ہے یہاں یہ آگیس کی ورکنگ سب سے پہلے پرنٹ ہیڈ پھر چارجنگ ہے الیکٹروڈز پہلے پرنٹ ہیڈ ہے پھر چارجنگ الیکٹروڈز ہے پھر دیفلیکشن پلیٹس ہیں اور ہاو ٹو پلیس انک آن پیپر تو امید کرتا ہوں یار کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی لائک کرو سبسکرائب کرو جو کرنا کر دو نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات کرتے ہیں با بائی